ایک بڑا خطرناک کیا ہے سلح کلی سنیوں میں سنی وہابیوں کی تعریف کر کر کے لوگوں کو وہابی بناتا ہے سمجھ گئے ان کا راستہ ادھر سے ادھر تبدیل کرتا جاتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں امامت بھی کرتے ہیں تقریر بھی کرتے ہیں پیری مریدی بھی کرتے ہیں سمجھ گئے تو اب ایسے لوگوں سے بچ کر رہا ہو اے پیل ایسا نکلا جا اللہ وہ اپنی خوب کرامتیں کرواتا ہے اپنے مدرسے سے مدرسے کے طلبہ سے اپنی ایک منقبت پڑھوائی اور خود کھڑا ہوا لڑکے سب مانت کر کے مدرسوں میں جیسے مصطفی دانِ رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں صبح کے وقت ویسے اب ایک منقبت جیسے پڑھوائی یہ میرا خدا ہے ویسے اوملی اٹھا اٹھا کریں یہ میرا خدا ہے یہ میرا خدا استقفراللہ استقفراللہ اور یہ تو ایک مصرہ ہوا پوری نظم اسی طرح پر تھا سمجھ میں آیا اور وہ ہندوستان میں بہت جگہوں پر پیر بن کر لوگوں کا ایمان لوٹتا ہے اس سے مرید ہونا اپنے ایمان کو کفر سے بدلنا بلکہ اپنے لیے کفر کا راستہ ہموار کرنا ہے اس لیے اس سے بچو کون ہے میں نام لے کے بتا دوں میں ڈرتا ہرتا نہیں یہ سجد سرامہ کا اب بھومیاں سمجھ گئے وہ صرف بدمذہبوں کا اب بھومیاں ہے سمجھ جائے ہم سنیوں کے نزدیک تو وہ اپنی منقبت میرا خدا ہے کر کے پڑھواتا ہے اور لڑکے کونگلی اٹھا اٹھا کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے یہ میرا خدا اس طرح اور ال احسان نام کا یا احسان نام کا ایک پرچہ نکلتا ہے اس کے مدد میں اس میں گمرائی کی بہت ساری دعوتیں ہمیشہ یہی طریقہ اس کا چلتا ہے اس لئے میں آپ سب لوگوں کو نئے نئے قسم کے یہ پیر مولانا امام ان سب سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں سمجھ گئے اللہ تعالیٰ سب لوگ اترا بری موسیقی موسیقی